کوشش کریں اس کو ڈائیٹ میں لازمی ایڈ کرنے بہت اچھی چیز ہے سستی بھی ہے ہر بندہ فوڈ کر سکتا ہے پاکستانی گھروں میں ہر کچن کے اندر موجود ہے ہمو چیز کیا ہوتا ہے اسے فائٹا کینسر نہیں ہوتا دل کے مراز نہیں ہوتے ویٹ نہیں پڑتا شگر ٹھیک ہو جاتی ہے کولیسٹرول ٹھیک ہو جاتا ہے وہ لوگ جب کا ایلزائیمر ڈیزیز ہے یعنی کہ بھولنے کی بیماری ہے شورٹ ٹرم میمری ہے یا ان کے دماغ کے جو سیلز ہیں دن پر دن بڑھاپے کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں یا ٹوپتے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیا ہے وہ چیز وہ ہے کڑی پتہ جس کو آپ بریانی میں سے نکال کے سائٹ پر رکھ جاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق ہمارے کچھن میں موجود جو کڑی پتہ ہے اس کے لئے موجود انٹائی آکسیڈنٹ کی اتنی اچھی مقدار ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر فری ریڈیکلز نہیں رہتے فری ریڈیکلز سے پاک آپ کی باڈی ایک اچھا مل سسٹم آپ کو دیتی ہے آپ کی قبلتے مدافع بیتر ہوتی ہے آپ کو بیماری کو ہی نہیں لگتی جس کی وجہ سے آپ کو جو chronic diseases ہیں ان کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں ہم لوگ بہت سنتے ہیں انٹی اپسیڈنٹ کے بارے میں ہوتے کیا ہیں کہاں پائے جاتے ہیں ہمارے پھل سبزیوں کے علاوہ سپائیسیز کے اندر بھی انٹی اپسیڈنٹ بڑی اچھی بزار کے اندر ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے یہ ایسے کمپاؤنٹ ہے جو کہ آپ کے جسم میں سے جتنے بھی ان کا جسم سے جانا بہت زوری ہوتا ہے جو انٹی اپسیڈنٹ ہے وہ جا کے بائنٹ کر لیتے ہیں اس ریڈکل کو جب بائنٹ کرتے ہیں تو جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اور آپ کا جسم ریڈکلز فری ہو جاتا ہے تو یہ ہے کڑی پتے کے پاید تو امید کرتا ہوں کہ آپ اب سے اپنی بریانی کے اندر سے کڑی کا پتہ نکالنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں گے اب استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ اس کی چائے بنا لیں اس کا ایکسٹریکٹ نکال لیں یا آپ اس کو پیس کے اس کا پاورڈر بنا لیں it's all up to you لیکن کوشش کریں کہ اس پائس کو اپنے کھانے کے اندر کبھی بھی نگلیکٹ نہ کریں کیونکہ اس کو کھانے سے آپ کا دیگولکوز لیول ہے وہ مینٹین ہوتا ہے اس کے وجہ سے دارکڈیز مینٹین ہوتی ہے ویٹ زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ دارچینی کا کعوہ پی کے آوازار ہو چکے ہیں ایس آف کا کعوہ پی کے آوازار ہو چکے ہیں تو آپ کوشش کریں بیر ہی بھولتے ہیں اس کا کعوہ چاہتے ہیں تو بہت اچھے نتائج آئے جائیں یہ سلچ کے کارڈی کی تو آپ لوگ پر سے استعمال کریں اگر آپ دارکٹیز ہائیپرٹنشن ہائیپرڈ پریشر کے ساتھ دی کے کسی بھی امراض میں مختلہ ہیں یا الزائمرڈیز جیسی ویماری سے دو جائے ہیں ضرور سے زیادہ کھانے کے باوجود آپ کی بھو ختم نہیں ہوتی تو کڑی پتہ آپ کو فیلنگ آف فلنس کا حساس بھی دلاتا ہے انٹی بارٹی ٹیپرٹ کھانے کے وجہ سے آپ کا سٹمک خراب ہو چکا ہے تو یہ آپ کو انٹی بیکٹیریل کے ساتھ انٹی فنگل ایفیکٹ بھی دیتا ہے یعنی کسی بھی فنگل انفیکشن کے وجہ سے اگر آپ کی سکین خراب ہو رہی ہے یا بیکٹیریل ایفیکشن کے وجہ سے آپ کی قوت مضافت کم ہو رہی ہے تو کڑی پتہ ان دونوں کی اس چیز کے اندر بھی بہت مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا انٹی انفیلیمیٹری ایفیکٹ یعنی کہ وہ پیشنٹ جن کو آرسرائٹس کا مسئلہ ہے یعنی کہ جوڑوں کے اندر سوزش بہت عالی ہو جاتی ہے تو اگر وہ کڑی پتے کا کعویٰ استعمال کرتے ہیں یا کڑی پتے کا پاؤڈر کی فارم گنج استعمال کرتے ہیں تو وہ کافی حد تک اپنے آرسرائٹس سے جان چھڑا سکتے ہیں تو کوشش کریں اس کو ڈائیٹ میں لازمی ایڈ کریں بہت اچھی چیز ہے سستی بھی ہے ہر بندہ فورڈ کر سکتا ہے پاکستانی گھروں میں ہر کچن کے اندر موجود ہے خوش رہیں عباد رہیں بہت شکریہ